اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئی ہاپ یو آرلنگ گوڈ ہیلتھ سو آج ہم سٹڈی کریں گے اینیمل فارم این فانکشنز کو جو کہ سی ایس اس میں زولوجی کے اندر جو سیلیبس کا فورت پورشن ہے وہ اینیمل فارم این فانکشنز کے اوپر ہے تو آج ہم اس کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو جو آرگنیزمز ہیں میں ان کے وارٹی بیٹس اور ان وارٹی بیٹس ہیں تو سب سے پہر ہم ان کے سپورٹ اینڈ مومنٹ کو سٹڈی کر لیتے ہیں اور ان کی باڈی سٹیٹرز کو دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ہم ان کے جو دیجیسٹیو سسٹم ہوتا ہے اور ادھر فانکشنل سسٹم ہیں ان کے باڈی کے اندر نرویس سسٹم ہے اور ان تمام فانکشنلز کو بھی ہم دیسکس کریں گے اور ان وارٹی بیٹس کے اندر بیسک ڈیفرنس یہی ہے کہ جو ان وارٹی بیٹس آوتے ہیں جو آرگنیزمز وداوت ڈیگون ویڈی بیٹس ہوتے ہیں سپورٹ اینڈ مومنٹ کے اگر ہم وارٹی بیٹس کے اندر دیکھتے ہیں کہ وارٹی بیٹس آرگنیزمز جو ہوا کہ اسے موو کرتے ہیں تو یہ ٹیشوز کے اوپر مجتمع ہوتے ہیں لیکن اس پنج جوہیں اسے ہے اندر ان کے اندر ٹیشو ٹیشو اگزیسٹ نہیں کرتا ان کا جو انڈو سکیلٹن ہے وہ ان کی باڈی کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ان کے ان آرگنیزم کے جو انٹرنل آرگنز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے ان کو مومنٹ کے لئے علاوہ کرتا ہے مسل کی کونٹیکشن کے ذریعے ان ورٹی بیس کی آرگنیزم میں مسل کی کونٹیکشن ہوتی ہے اور اس سے مسل کی کونٹیکشن سے یہ آرگنیزم کیا کرتے ہیں موگ کرتے ہیں وہ جو مسل جو ہوتے ہیں انہ آرگنیزم کے سکیلٹن کے ساتھ مطلب ان کا جو باڈی ہوتی ہیں انہائریزم کے ان کے ساتھ جو مسل کیا ہوتے ہیں اٹیج ہوتے ہیں ورٹی بریڈ کی جو لوکومیشن ہے یہ مختلف فارمز کے اندر ہو سکتے ہیں ورٹی بریڈ سویمنگ کو بھی ہوتے ہیں مومنٹ کے لئے اس کے علاوہ وارٹی بریٹس کے ساتھ ساتھ جو برونگ بھی ہوتے ہیں تو انیمل کی جو لوکو موشن ہے وہ کریکٹرائیز ہے اریدھمک ایکٹیوٹی ہے ٹھیک ہے ان کے اندر مطلب کے اریدھم میں یہ موو کرتے ہیں اور جو ملٹیپل ڈگریز ہیں فریڈم کی جو کرتے ہیں ان کے اندر مین کے ایک سے زیادہ ایسے ٹائپس ہیں جس کے موومنٹ کی جو جس کو وارٹی بریٹس کرتے ہیں اپنے لوکو موشن کے ہیے دیکھتے ہیں ان ورٹی بریٹس کے اندر جو سپورٹ سسٹم ہوتا ہے تو ان ورٹی بریٹس کا جو سپورٹ سسٹم ہوتا ہے یہ ٹھری ٹائپس کے سپورٹ سسٹم کے اوپر مشتمل ہوتا ہے کہ فاسٹ جو ہے ان میں سے فاسٹ جو پارٹ ہے وہ ہے اگزو سکیلٹن کا جہاں پر باڈی جو ہے سپورٹ کرتی ہے ان کو شیل کے ذریعے فرام ڈا اوٹ سائیڈ آو باڈی جو جس طرح سے مطلب کے اگزو سکیلٹن ہم دیکھ رہے ہیں بیٹل کا وہ اسی ٹائپ کا ہوتا ہے مطلب جو اس کی اگزو سکیلٹن ہوتی ہے وہ اس کی باڈی کو سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے اور جو نیکسٹ ہوتا ہے وہ اس کا اگزو سکیلٹن ہوتا ہے اگزو سکیلٹن جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے فولڈن کے طور پر ان ان ورٹی بریٹس کے اندر ان ورٹی بریٹس کا جو فائلم ہے یہ ویری فائیڈ فائلم ہے اور بہت سارے اس کے اندر ارگنیزم آتی ہیں اور بہت سارے بہت بڑی تعداد میں جو ان ورٹی بریٹس آرگنیزز پائی جاتے ہیں تو یہ فائلم جو ہے تقریباً جو ریپریزن کرتا ہے نائیٹی سیون پرسنٹ جو ہے ٹوٹل نمبر آف اینیمالز کو جو کے ارس کی اوپر موجود ہیں کیونکہ یہ جو اس نمبر کی وجہ سے ان ارگنیزم کے مومنٹ بھی مطلع ہوتی ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور ان کے اندر ویریشن بھی اسی حساب سے ان کے اندر پائی جاتی ہے ایک مطلب کہ یہ کرولنگ کرتے ہیں ان ورٹی بریٹس اور سویمنگ بھی کرتے ہیں فلائٹ کی مومنٹ بھی ان کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ ہائائیڈنگ بھی میورٹی بلیٹس کرتے ہیں. ایمپریسی بیٹس شو کرتے ہیں ان کی مومنٹ کی اسٹ preçoی کو اندر کی Organis میرے رکھتے ہیں جو ان زیطان بھی اینکر ہوتے ان کے اوشن فلور کے ساتھ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کہ یہ تمام سائٹس سے مووو نہیں کر سکتے ہیں دو نارت موو اراؤنڈ اٹال اوشن فلور کے ساتھ جو اٹیج ہوتے ہیں ان کی باڈی اٹیج ہوتی ہے ایسے انویٹی بیٹس ہر سائٹس کو مووو نہیں کر سکتے ان کے اندر لوکوموشن جو ہے وہ لیمیٹیڈ ہوتی ہے لیکن اس کے اور جو انویٹی بیٹس کے اگر ہم ویڈٹی بات کریں تو اس میں فلورت ہے یا ڈفتنگ ہے تو اس کو یہ کرتے ہیں اپنی لوکوموشن کے لیے انویٹی بیٹس اور ورٹی بیٹس کے اندر سیسٹم ہوتے ہیں اس کو سٹڈی کرتے ہیں جو انویٹی بیٹس کے اندر سیسٹم ہیں ان کے اندر سیسٹم تھا مینکہ کے اندر ہیں وہ helping مولود دیاروں کے نزل پوندو وہ موڈ کارئ سکتی جال جو Löwen سکتی تھی بوڈی کے ذریعے اندر انڈیرکشن کے اندر بھول کر سکتے تھے انڈیرٹی بیٹس جو ہے ان کے اندر اکسسلور دیجیشن ہوتی ہے انڈیرٹی بیٹس جیسا کہ ڈراس پر ہیں ان کے اندر ایلیمنٹی کنالز ہوتی ہے ان کی سپیشلائیز کمپارٹمنٹس ہوتی ہے دیجیشن کے لیے اسی طرح فوڈ جو ہے وہ ان کے بروگ آن ہو جاتی ہے ان کے دیجیسٹیو ٹیک کے اندر من کے اکسسلور دیجیشن ہیک ہے ہم دلیویجال سیلز کے اندر انٹرسلور ڈجیشن ہوتی ہے کہ انٹرسلور ڈیجیشن بھی پائے جاتی ہے اور انٹرسلور ڈجیشن اگر ہم دیجیسٹیل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ کمپلیٹ دیجیسٹیل سسٹم سسٹم میں آجاتے ہیں ان میں جسٹو انٹرس سائنل تیکت ہے جو کہ دیجسٹک تیکت ہے زیادہ زیادہ وٹی بریڈس کے اندر اس کے علاوہ ان کا ہیڈ گٹ ہوتا ہے جس میں ماؤت پارس اور پیرنگ کے پارس آتی ہیں اس طرح ہیڈ گٹ پائے جاتا ہے جس میں ایسو فیگس اور اسٹمک کا حصہ آجاتا ہے اس طرح میڈ گٹ ہوتا ہے جس میں سمال انٹرس سائن پینکریاز اور اس کے علاوہ جو بیلیری سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر لیور اور گال پلیڈر آتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہائنڈ گٹ کا سسٹم بھی اس دیجسٹک سسٹم میں آتا ہے اس میں لاج انٹرسٹین سیکم کولان اور ریکٹم یہ سارے جو ہے دیجسٹک بائی وٹی بریڈس کے دیجسٹک سسٹم کے اندر آتے ہیں سو ان وٹی بریڈس کے مقابلے میں اگر ہم وٹی بریڈس کو دیکھیں تو ان کے اندر کمپلیٹ دیجسٹک سسٹم ہوتا ہے اگر ہم وٹی بریڈس کے نیوٹریشن کے بات کرتے ہیں تو اس کے جو ہے اس کو ریکوار ہوتا ہے اس کو ایک امورڈ انرجی کی جس میں پروٹین ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں مائکرو نیوٹرنس ان کو چاہیے ہوتا ہے بریڈس کو جو کہ تقریباً 38 مائکرو نیوٹرنس ان کی نیوٹریشن کے اندر انوالڈ ہوتے ہیں اور اس میں اسے ایک سے تین تک جو ایسنشل فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں اور اس میں اور 13 وائٹمیز ہوتے ہیں جو بریڈس کی کمپلیٹ نیوٹریشن کے اندر انوالڈ ہوتے ہیں اس طرح جو 14 ایسنشل منرلز چاہیے ہوتے ہیں نیوٹریشن میں بریڈس کو نیوٹریشن اگر ہم انوالڈی بریڈس کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ نیوٹریشن کیا چیز انکلیوڈ ہوتی ہے انوالڈی بریڈس کی نیوٹریشن میں وہ بھی ان کی گروہ کو ریپروڈکشن کو جات داری سیکس کے اندر ان کو سسٹین کرتی ہے دین ہم رسکس کرتے ہیں ان اینیمالز کی ان آرگنیزم کے جس میں وارٹی بریڈس اور انوالڈی بریڈس بھی انکلیوڈ ہوتے ہیں تو ان کے جو اڈاپٹیشن کیا ہوتی ہیں کسی بھی سپیسوک ڈائٹس کے لیے تو وارٹی بریڈس جو ہیں وہ ان کے اندر تو کمپلیٹ ڈائٹسی سسٹم اسلام نے سٹیڈی کیا ہے تو ان کے جو ڈائٹ پیلیز کو پورا کرنے کے لیے اپنے پورے اپنے ڈائٹسی سسٹم کو وجود کرتے ہیں اور کچھ اینیمالز ہوتے ہیں جن کے اندر سنگل سٹمک وجود ہوتا ہے کچھ ایسے آرگنیزم ہوتے ہیں جن کے اندر اپنے ڈائٹسی سسٹم کو اپنے ڈائٹسی سسٹم کو یوز کرتے ہیں لیکن جو ڈائٹس کے اندر اگزیس نہیں کرتے دن ہم دیکھتے ہیں کہ انوٹی بریٹس جو ہے وہ کس طرح سے اپنے ڈائٹسی سسٹم کو لیتے ہیں اور کس طرح سے ان کے اندر اڈائٹسی سسٹم ہے وہ ورک کرتے ہیں تو ایکویٹک انوٹی بریٹس جو ہے وہ اپنے فائنڈ کرتے ہیں پور کو ڈیفرنٹ ویسے فائنڈ آٹ کرتے ہیں جیسا کہ کچھ گریزرز ہیں وہ گرین پلانٹ کو کرتے ہیں جا لیفی الگی کو سکریپس جو ہیں وہ ریس کرتے ہیں کچھ آرگینک فیلمز اور ڈائی ایٹم کو ڈیوز کرتے ہیں وہ سرپس سے لیتے ہیں اس طرح جو ساکو پلانٹ ہیں یا پھر انیمال جوسیز ہیں یہ دیڈ لیوز کو ایٹ کرتے ہیں یہ سارے ان کی اس طرح سے اپنی نیوٹیشنز ہے جو فوڈ ہے اس کو پھر لیتے ہیں اور دن اس کو ڈیجیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نکیڈی سفلائیز ہیں مطلب کہ سپنس سلکی نیٹس ہوتے ہیں جو کہ اپنی فوڈ کو کیج کرتے ہیں اور فیلٹر کے فیڈرز ہیں یہ اور یہ کیا کرتے ہیں تینی پارٹیکلز کو سٹرین کرتے ہیں وارٹر سے اور پھر ان کو ڈیجیسٹ کرتے ہیں ان ورٹی بریئرز کے جو کچھ ہم اگر اڈاپٹیشنز کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو ملٹی سولیریٹی ہوتی ہے مطلب کہ سیل سپیشالائزیشن تو جو انیمالز ہیں یہ ملٹی سولیر انیمالز ہوتے ہیں جو ان کے انہیں سپیشالائز سیلز ہوتی ہیں جس میں سمپلیسٹ انیمالز بھی ان کے لئے ہوتے ہیں ہمیں ان کے سپنجز ہوئے رہا وہ بھی اسی طرح جو ہے اپنی سپیشالائزیشن کے ذریعے اپنے سیلز کے ذریعے جو اپنی خورا کو ڈیجیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد ان میں ان ورٹی بریئرز کے اندر ٹوٹ ٹیشوز بھی اگزیس کرتا ہے سپنجز کے علاوہ جنہیں سپنجز ایس آرگنیزم سے جس کے اندر ٹوٹ ٹیشو اگزیس نہیں کرتا تو یہ بھی اسی اپنے خورا کو حاصل کرتے ہیں میرے کے جو ان ورٹی بریئرز ہیں وہ اپنے فوڈ ڈریکلی اپنے پریش سے حاصل کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی ان ورٹی بریئرز کے اندر میتھڈ ہیں پلانٹس کو جو یوز کرتے ہیں اپنے فوڈ کو چبا کے اس طرح سے اپنے نیوکرشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں جیسا کہ کٹار پیلرز ہو گئے جو اپنے کونی ورس کیوڈ ہے جو اپتہ پاس ہے یہ اسی طرح کے اپنے نیوکرشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے ان ورٹی بیٹس ہیں کچھ سسپینشن فیڈرز ہیں سسپینشن فیڈرز وہ آرگنیزم ہوتے ہیں میننگ دیٹ فیلٹر وارٹر تھو دیئر باڈی جو ٹریپ پارٹیکلیٹ فوڈ جیسا کہ دو پلانکٹون ہو گئے جیسے آرگنیزم ہوتے ہیں جو آپ ورٹر کو فیلٹر کر لیتے ہیں اپنے باڈی کی سسٹم کے ذریعے اور اسے جو اپنی خوراک ہے اس کو ٹریپ کرتے ہیں جیسا کہ کامز ہو گئے جو مزلز ہو گئے جیسے آرگنیزم ہیں سسپینشن فیڈرز جو اندر آتے ہیں کچھ اگر ہم پلانکٹونک فیڈرز کی بات کرتے ہیں تو جو پلانکٹونک فیڈرز ہیں جو ان کے اندر جو فیلٹر فیڈنگ کا میکنیزم جوز ہوتا ہے سو یہ اینیبلز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں مطلب کہ وارٹر کی مووینگ کو جوز کرتے ہیں اپنی پود کو ٹیپ کرنے کے لیے یہ وارٹر کی مووینگ سے ایڈوانٹ ایج لینے نیگوشش کرتے ہیں اور پھر انہ وارٹر کو سرکولیٹ کر کے اپنی باڈی کے ذریعے جو ان کے سمال پیسز ہوتے ہیں اس وارٹر کے اندر اپنے پود کے پیسز کو پھر افضیرکٹ کر لیتے ہیں اور جو دوسرے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ بھی اسے ان کے باڈی کے ذریعے فیلٹر ہو جاتے ہیں جو ان کا فیڈنگ میکنیزم ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں یہ وارٹر جو ہے پامپڈ ہوتا ہے ان کے ماؤت کے ذریعے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پلانکٹوننگ جو آلجی ہیں یہ اکسٹیکٹ کر لیتے ہیں اور ان ٹیپ کرتے ہیں پارٹیکلز کو میوکس کے ذریعے جو کہ ایک کورڈ فیلٹر ہے فیرنس کا وہ اس کے ذریعے پھر اکسٹ اوٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جو پارٹیکلز ہیں پھر ڈریکٹ ان کے ایسا فیڈیز کے اندر چلے جاتے ہیں سو اس طرح کا جو میکنیزم ہے فیڈی میکنیزم یہ پلانکٹوننگ فیڈیز کرتے ہیں اپنی فراغ حاصل کرنے کے لیے ہم مسکولر ٹیوب جو ہے ارگنزم کے اندر وہ کس طرح سے وار کرتی ہیں اس کے ڈیجیشن اور ابزورشن کے اپنے پروسیز میں تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو انجائیز ہوتے ہیں انہا سلائوا کے اندر موجود ہوتے ہیں ہمgue от کے اندر اور ارگننزم کی ماؤھ کا اندر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم موجود انجائیزم رسولша بڑاغ شکر CHPF خلق درcasting ہے پھر اس کے اندر hole ججو کو ڈیجی شروع ٹیوب ہیں اور کہ آپ کو م pub کے ساتھ کرتے ہیں سٹمک کے ساتھ پھر اس کے اندر جو ہے وہ فوڈ پارٹیکلز آتے ہیں پھر پیرساسیس کا پروسیس حضور کرتے ہیں مین کے ویب لائک جو سٹمک مسلس کونٹیکشن ہوتی ہے جس کو ہم پیرساسیس کہتے ہیں تو یہاں پر جو مسلس ہیں سو فگس کے پھر وہ پوش کرتے ہیں فوڈ کو سٹمک کی طرف اس طرح جب سٹمک کے اندر فوڈ آ جاتی ہے تو پھر اسے سٹمک کے اندر موجود جو کمیکلز ہیں وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لئے ریلیز ہوتے ہیں اور دن اس کے بعد جو خوراک بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے ان کے فوڈ کے پارٹیکلز بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں سٹمک کے اندر اور اس کے بعد جو کچھ پارٹیکلز باقی رہ جاتے ہیں وہ ان کے انٹینسٹین کے اندر بھی ان کے اندر ان کی ڈائجیشن ہوتی رہتی ہے اور دن ان کی ڈائجیشن اس طرح سے کمپلیٹ ہوتی ہے یہ جو مسکلر ٹیوب ہے اس میں یہ وہ ہی ٹیوب ہے اسو فیگس ہے اسو فیگس ہی مسکلر ہم ٹیوب کہتے ہیں جو اس کا منفنکشن جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سٹمک کو اور ماؤت کو کنیکٹ کرتی ہے جب ہم جو ہمارے ماؤت کے اندر فوڈ موجود ہوتے ہیں جب ہم اس کو سویلو کرتے ہیں تو پھر اسو فیگس کی والس جو ہیں وہ اسکیوز ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ماؤت مین کے کانٹیکٹ ہوتی ہیں تو پھر یہ جو ہے کسی کانٹیکشن کی وجہ سے فوڈ جو ہے وہ اسے فیگس کے اندر موو کرتی ہے اور پھر اسو تیجل سسٹمک میں آ جاتی ہے تو مسکلر ٹیوب اس طرح سے اپنا فنکشن پروفارم کرتی ہے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤت کا فنکشن کیا ہوتا ہے ارگنیزمز کے اندر تو ماؤت اور اس کے ساتھ ساتھ جو میکینیکل بریکڈاؤن ہوتی ہے فوڈ کی تیٹ اور تنگ کے ساتھ تو یہ پروسیس کی اس طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے تو دیجیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جب ہم فوڈ کو ٹیکن کر لیتے ہیں ماؤت کے اندر تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے ٹیٹ کے ذریعے جو ہے وہ گرائنڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے فوڈ کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مویسٹر اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے ان کے سلائیوہ کے ذریعے اب وہ ارگنیزم کے ماؤت کے اندر سلائیوہ موجود ہوتے ہیں اور سلائیوہ کے اندر انزائمز ہوتے ہیں جیسا کہ اگر میں آپ کو اسمپل دوں کہ انزائم مل ایس ہوتا ہے جو کہ سٹارٹ کر دیتا ہے ان کاربولیٹس کی یا ان فوڈ کی بریک ڈاؤن کو پھر اس کو شوگر کے اندر کنوات کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ جو ٹنگ کی مومنٹس ہے وہ ہیلپ کرتی ہے اس ویٹ کو یا اس سوفٹ ماس کو پش کرنے میں اس فوڈ کے پارٹیکلز کو ماؤت کی طرف اور پھر کیا ہوتا ہے جب یہ جو سوفٹ ماس ماؤت میں ہوتا ہے پھر اس کو آرگنیزم جو ہے اس لئے سوڑکا سکتے ہیں سو اینیمال کے اندر جو پرائیمڈی فنکشن ہے ماؤت کا وہ فوڈ کو انٹروڈیوز کروانا ہے ڈیجیسٹیف ٹریک کے اندر جو اڈیشنی فنکشن بھی اس کے ہوتے ہیں ٹرنگ کے کمیونکیشن میں بھی جو سوچل انٹرکشن میں بھی ہومنس کے اندر اور اس کے علاوہ گرومنگ میں بھی رول پلے کرتا ہے اس طرح پروٹیکشن کے اندر ہیٹ ریگولیشن ہیٹ ریگولیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے جو کہ ڈاکس کے اندر ہوتا ہے اس کو ہیٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ جو جنہیں گریسپنگ اوبجیکٹس ہیں وہ ڈاکس کے اندر بھی اسی طرح ہیٹ کی ریگولیشن ہوتے ہیں ان گریسپنگ اوبجیکٹس کے ذریعے لینا ہم آرگنیزم کے اندر جو اس کا آرگن ہے سمال انٹیسٹائن کا جو کہ میجر سائٹ ہے نیوٹرکشن کے ابزورب ہونے کی اس کو ہم اس کے فنکشن کو سڑکا لیتے ہیں تو یہ جو ہے سمال انٹیسٹائن کا جو مین فنکشن ہے جو ستمک سے آنے والی فوڈ ہوتی ہے جس اس کو مزید دیجیسٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے سمال انٹیسٹائن نیوٹرنز کو بھی ابزورب کرتا ہے مین کے جس میں وائٹامینز ہیں مینرلز ہیں کربوہجیٹس اور اس کے علاوہ جو وارٹر فوڈ سے آتا ہے اس کو بھی باڈی جو ہے وہ جو سکتی ہے سمال انٹیسٹائن کے فنکشن اگر ہم اس کے علاوہ سمال انٹیسٹائن کے فنکشن کو سٹڈی کریں تو انزیمیٹک ڈیجیشن ہوتی ہے انہی سمال انٹیسٹائن کے ذریعے جو انگیسٹر نیوٹرنز ہوتی ہیں ان کی اس کے علاوہ وارٹر کی ابزوربشن بھی ہوتی ہے اور الیکٹرولائٹس اور دوسرے جو پرڈرکس ہوتی ہیں نیوٹرن ڈیجیشن کی اس کے علاوہ جو موکوس اور ڈیجیسٹیز ڈیوسیز ہوتی ہیں ان کے سکریشن بھی سمال انٹیسٹائن کے ذریعے ہوتی ہے اس کے علاوہ انڈیسٹائن جو دیجسٹیبل میٹریل ہوتی ہیں ان کی جو ایکسکروجن ہوتی ہیں وہ دلیوری ہم کہتے ہیں تو وہ کولن کے اندر ہو جاتی ہے جو دیجسٹ میٹریل نہیں ہو پاتے تو یہ سارے فنکشنز میں ہم سمال انٹیسٹائن پروفارم کرتی ہیں آرگنی بڑھیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اسکی امورنٹ ڈیجیسٹ کو دیکھتے ہیں میں دیکھیں وہ تری ہیں لارج انٹیسٹائن کے فانکشن ہے اور فانکشن ہے وارٹر کو اپسیکasters کرنا اور الیکٹرولیڈیز کی اس کے علاوہ وائٹمینز کو پروڈیوس کرنا پھر ان کے ابزوربشن بھی زرگی اللہ ان در ہو ہوتی ہے اس کے علاوہ جو جن کے پیسے ہوتی ہیں ان کی پروپیلنگ جان بھی légزم بھی انٹرسٹین کے ذریعے ہوتے ہیں اور یہ جو پھر ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے یہ ریکلم کے اندر وہ چلا جاتا ہے ایلیمنیٹ ہونے کے لیے یہ جو فنکشنز ہیں یہ لارج انٹرسٹین کے ذریعے ہی پرفارم ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو لارج انٹرسٹین کے اگر ہم فنکشنز کو تڑی کرتے ہیں تو یہ وارٹر کی ری ابزورپشن کے اندر انول ہوتے ہیں اور منرل آئینز کو بھی یہ اگینٹ یعنی ابزورپ کرتے ہیں جیسا کہ منرل آئینز میں جیسے سوڈیم ہوتا ہے جو آکول آئیڈ ہوتا ہے جیسے منرل آئینز کے اندر آتے ہیں اس کے علاوہ جو ویسٹ میٹیریلز کی فارمیشن کے اندر سٹوریج کے اندر جیسا ہم نے ابزورپسٹی کیا کہ یہ لارج انٹرسٹین کا ہی فنکشن ہے اس کے علاوہ جو دوسرے اس کے فنکشنز ہیں وہ ریزیدین پاپولیشن ہے جیسے فائیو ہنڈرڈ یہ سپیشن جو بیکٹیریاں کے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ بینی فیشل ہوتے ہیں ڈیجیشن کے لئے تو لارج انٹرسٹین کے لئے یہ بھی ڈیجیسٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بیکٹیریلز جو فرمنٹیشن ہوتی ہیں انڈیجیسٹی بل میریڈیڈیلز کی کولن کے اندر تو وہ بھی لارج انٹرسٹین کے لئے ہی ان کی ڈیجیشن کمپلیٹ ہوتی ہے لین ہم سٹڈی کرتے ہیں جو ایلیمنیشن ہوتی ہے سولیڈ ویسٹ کے لئے آرگنیزم کے اندر تو اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو ان کے فنکشنز دیکھیں تو انس جو ہے دیکھیں تو انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ کے درمیان ایک گیٹوے کے طور پر اپنا فنکشن کرتی ہے اور یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ارگنیزم کی ہیلتھ کے اندر کیونکہ اس ارگن کے ذریعے جو ہے ویسٹ میٹیریل جو ارگنیزم کے اندر موجود ہوتا ہے وہ سٹیٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اس ارگن کے ذریعے اور ڈیجیسٹیو ٹریکٹ کو ہلتی رکھنے میں بھی اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اس کے علاوہ ارگنیزم کو انفیکشن وغیرہ سے بھی بچاتی ہے ایلمنیٹ کر کے سولر ڈیز کو اگر ہم انس کی فیزیولوجی کو دیکھتے ہیں ان کے انس کی سٹیکٹر کو تو ان کی جو اگر ہم لینٹ کی بات کریں تو ہو سکتا ہے یہ 2.5 تو 4 سینٹی میٹر تک اس کی لینٹ ہو سکتی ہے اور یہ کمپلیکس آرگن بھی ہے اس کے علاوہ جو انل کنال ہیں وہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اس انس کے ساتھ جن کے ڈیفنس کرتی ہے ارگنیزم کے انگیز تاکہ وہ باڈی کے اندر انٹر نہ ہو سکیں اور اس کے علاوہ یہ ڈیفنیشیٹ بھی کرتی ہے سولر ڈیفیٹ اور گیسیز کو اور جو کہ کنٹیبیوٹس کرتی ہیں فیکل کانٹیننس کے اندر لینہ ہم ارگنیزم کے اندر جو ہرمونز اگزیسٹ کرتے ہیں ہرمونز میں سے ہم شورٹلی دو ہرمونز کو ڈسکس کر رہے ہیں لیپٹین اور جو گیرلین ہیں یہ کس طرح سے اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں لیپٹین کا فنکشن دیکھیں تو یہ ایسا ہرمون ہے جو کہ ایڈی پوز تیشو سے ڈرائیوڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ لیپٹین سمال انٹیسٹین سے ڈرائیوڈ ہوتا ہے زیادہ تار انٹروسائٹس اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ فنکشن پرفارم کرتا ہے یہ انرجی اور انرجی کو بیلنس کرنے میں اس کو ریگولیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہنگر کو مین کے سپریس کر دیتا ہے اس طرح یہ دیکریز کر دیتا ہے جو ایڈی پوز سائٹس کے اندر ہوتی ہیں ان کو دیکریز کرنے میں بھی لیپٹین اپنے 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 رول پلے کرتا ہے جو لیپٹین ہرمون ہے یہ ارگنیزم کے اندر جو ریگولیٹ کرنے میں است قلعد کرنے میں رول پلے کرتا ہے ایس کے اوس ہرمون جو لیپٹین ہرمون اگل جائے پروڈیوس کرتا اور کراتا ہے ریلیز ہوتا ہے زیادہ سkom перед سعال ہوتی ہے سحمال انٹیسٹائن سے بھی پینکٹریز اور برینبران سے بھی جو لیپٹین ہرمون آتا ہے الو میند کیا کرتا ہے نیو ملیٹ ایک باریہ پروڈ سے ہرمون یجی کو ہم هند ہرمون starring بھی کہہتی ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ اسٹمک سے ریلیز ہوتا ہے اور اسٹمک سے پروڈیوز بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ سب اس کی سمال امون بھی پروڈیوز ہوتی ہے اور پینکریز اور برین سے بھی یہ گلین ہرمون آتا ہے ہنگر ہرمون کے طور پر جائٹ کرتا ہے اور اس کو ہم اپیٹیٹ کو اسٹمولیٹس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کو انکریز کرتا ہے اور فوڈ انٹیک کو انکریز کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پرموٹس کرتا ہے پیٹ سٹوریج کو دن ہم آرگنزم کے اندر جو نیوٹرز پائے جاتے ہیں کربوہیٹس ہیں پروٹین ہیں پیٹس ہیں والتامین ہیں جا منرلز ہیں ان کو چاہیے ہوتے ہیں ان کی گروت کے لیے ریپیرنگ اور انرڈی کے لیے تو ہم اس کو ان کے فنکشنز کو ساتھ جسس کر لیتے ہیں تو ایپورٹن جو فنکشنز ہیں نیوٹرز کے جو ہے وہ مین سورس ہیں جی انرڈی کا باڈی کے لیے سب سے زیادہ جو اس کا ایپورٹن فنکشن ہے وہ انرڈی کو انرڈی پروائیڈ کرنا ہے ارگنزم کے اس کے اساساتے جو جو ایلیمنٹس ہیں جو باڈی ٹیشوز کو بیلڈ کرنے میں بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ان ٹیشوز کو ریپیرنگ میں بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں اس کے علاوہ جو فیڈ سیلوبل ونین کے وائٹمینز وغیرہ ہوتے ہیں ارگنزم کی باڈی کے اندر تو ان کی ابزورپشن کو بھی انکریز کر دیتے ہیں اس طرح یہ کولیجن کو بنانے میں بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں اس کے علاوہ جو پروپر سٹیکٹرز پروائیڈ کرتے ہیں بلاڈ ویسلز کو بونز کو لیگامنٹس کو ارگنزم کی باڈی کے اندر جو پروپر کرتے ہیں نیکسٹ ہم سٹڈی کرتے ہیں ٹرانسپورٹ اور جو گیس اکسچینج ہوتا ہے جو انٹرنل فلویڈ اور ریسپیریشن کو جو انٹرنل فلویڈ انوارمنٹ کیا کرتا ہے انٹرنل انوارمنٹ کو مینٹین کرتا ہے مینکہ ہومی اسٹریسز کو مینٹین کرتا ہے جو کہ تاکہ ارگنزم جو ہے وہ اپنے اپنے مل سیل فنکشنل جو ہیں پروپر فارم کرسکیں اس کے علاوہ جو بلاڈ کمپوزیشن ہے ان کی تو بلاڈ کے اندر ان کے اکسیجنز نیوٹرنز ویسٹ پروڈرکس اس کے علاوہ امیون سیلز بلاڈ لے کر جاتا ہے جو ریڈ بلاڈ سیلز ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ ہیموگلیبن ہوتے ہیں اکسیجن کی ٹرانسپورٹ کے لیے اس کے علاوہ جو ان آرگنزم کے اندر سرکولیشن کا سسٹم ہے تو بلاڈ سرکولیٹ کرتا ہے جو ہے پوری باڈی کے اندر ایک کلوز بسکولی سیسٹم کے ذریعے اور یہ جو کلوز بسکولی سسٹم ہے اس کو ہرٹ درائب کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ وٹی بیٹس ہوں لیکن جو وٹی بیٹس ہیں ان کے اندر سنگل چیمبر ہرٹ ہوتا ہے جبکہ انکسیجنی گز جو سرکولیشن کا سسٹم پرفارم ہوتا ہے وہ ملٹپل ہرٹس کے لیے ان کے اندر انفر ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ان امیونے ارگنزم کے ہوتا ہے اکسیجن اور کاربن ڈ ایکسائیڈ کی ایکسٹینج ہونے کا باڈی اور انوارمنٹ کے درمیان تو یہ ریسپاریشن کا پروسس جو ایکویٹک انیمالز ہوتے ہیں تو ان کے اندر جلز کا آرگن ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ریسپاریر کرتے ہیں اور لنگز کا جو آرگن ہوتا ہے وہ ٹیرسٹورٹ انیمالز کے اندر ہوتا ہے جو ان کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے گیسز کی ایکسٹینج کو کو دیکھتے ہیں ان کے ہوتا ہے اپنے اسے افیری بیل hated کے اندر جو اب انہیروں کے اندر میکنیو میں کاملز میں کاملزوں کرتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اور کاملز کے لئے بوںیو سازل کرتے ہیں ویسٹ کو اکسس وارٹ کو بلڈ سے اور اس کے علاوہ یہ یورین پروڈیوز کرتے ہیں اور جو کہ یورین پھر اکسٹریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اس اینس آرگن کے ذریعے دن کے بعد تمپریچر کی ریگولیشن بھی نیسے سے ہی ہے آرگنیزم کے اندر ہومیسٹویس کے لیے تاکہ انہیں آرگنیزم کی باڈی کو بیلنس کیا جیسے کہ یہ جو مینٹین کرتا ہے کونسٹر باڈی تمپریچر کو چاہے ایکسٹرنل کچھ بھی ہوں ان کے باہر کا جو انوارمنٹ ہے اس کے اندر جتنی بھی چینجز ہوں لیکن جو تمپریچر کی ریگولیشن ہے وہ اس کے اندر مینٹین رہتے ہیں آرگنیزم کے اندر تو اسی پروسس کو ہومیسٹویس کہتے ہیں اس کے علاوہ جو انڈو تھرمک اور ایکٹر تھرمک ہے انڈو تھرمک اور آرگنیزم ہوتے ہیں جو کہ وارم بلڈیڈ ہوتے ہیں جیسا کہ انٹرنل ہیڈ کو مطلب وہ جنریٹ کرتے ہیں جس میں برڈز آتے ہیں محمد آتے ہیں تو برڈز اور محمد ایسے آرگنیزم ہیں جو اپنے بڈی کے اندر سے ہیڈ کو جنریٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایکٹر تھرمک ہوتے ہیں وہ کولڈ بلڈیڈ آرگنیزم ہوتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ سینف سوسیز کے اوپر ریلے کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ وارم سنس کے لیے تو ان میں ریپیٹیلز اور ایفیبینز ریپیٹیلز اور ایفیبینز ہیں وہ ایکٹر ہم آرگنیزم کے اندر کمیونکیشن اور کنٹرول کو نروس اور کیمیکل کوئی نیشن کو سٹی کرتے ہیں جو کمیونکیشن ہوتی ہے جس طرح کے بہت ایمپورڈنٹ ہوتی ہے جس طرح کے جو کمیونکیشن ہے وہ اپنا ٹیک پلیس ہوتی ہے اپنے جنری کیمیکل میسینجر کے ہیلپ کرتی ہے جس کو ہم ہارمون بھی کہتے ہیں اور جی ہرمونز ہیں یہ باڈی کے ایک بار کے اندر سنسیسائز ہوتے ہیں جو کہ پھر اپنے تارگٹ اس سائٹ کے اوپر اس پلیس کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جن کے جس جگہ سے وہ فار آوے ہوتے ہیں پھر اس سائٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں یقین یہاں پر ان کی نیڈ ہوتی ہے یہ کیمیکل کمیونکیشن جو ہے وہ کس کے ذریعے ہوتی ہے ہرمونز کے ذریعے ہوتی ہے جس کو ہم کیمیکل میسنجرز کہتے ہیں اور یہ ہرمونز کیا کرتے ہیں باڈی کے اس حصے میں بنتے ہیں اور اس اپنے ڈال کے سائٹ تک پہنچ جاتے ہیں جو بیسک ڈیفرنس ہوتا ہے کمیونکیشن اور نروس سسٹم کے اندر تو کیمیکل جو کمیونکیشن ہوتی ہے وہ پرسسٹنسلی ہو رہی ہوتی ہے جبکہ جو کوڈینیشن ہوتی ہے وہ انٹرولز مطلب کے ہو سکتی ہے انٹرنل ہی ہو سکتی ہے جس کے اندر نوڈز آف رنویر کے اگر ہم اگزمپل سے لے لیتے ہیں تو اس کے ذریعے جو کوڈینیشن ہوتی ہے وہ نروس کوڈینیشن کے اندر آتی ہے اور جبکہ کیمیکل کوڈینیشن جو ہے وہ پسسٹنٹلی ہو رہی ہوتی ہے ارگنیزم کے اندر نروس سسٹم جو ہے باڈی ان کے ارگنیزم کا سپیشلائز نیورونز کے اوپر ایک نیٹورک جو ہے وہ مستمید ہوتا ہے جو کہ الیکٹرکل سیگنلز کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور جو کہ تاکہ ریپیڈ کمینیکیشن ہو سکے اور ان آرگنیزم کے اندر کوڈینیشن ہو سکے اور باڈی کے فنکشن کو کنٹرول کیا جا سکے کیونکہ کمینیکیشن سے نگر کمینیکیشن ریٹیک بلیس نہیں ہوتی باڈی کے اندر تو کوئی بھی فنکشن جائے نارملی باڈی کے اندر نہیں ہو سکتا تو اس کو نارملی ان فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے اور ان کی کوڈینیشن کے لیے جو ہے وہ کمینکیشن چاہی ہوتی ہے آرگنیزم کے اندر تو ان کے فنکشن کے لیے کمینکیشن بہتی زیادہ ضروری ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ورٹی بریڈ کے جو انڈرکرائنگ لینڈز ہوتے ہیں یا پھر ہرمونز ہوتے ہیں تو جو ہرمونز ورٹی بریڈ کے اندر پاہ جاتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو ہرمون ہے وہ اس میں تھائیڈ ہرمونز آتا ہے جو ایک اپنا میجر رول پلے کرتا ہوا ظاہر ہوتا ہے ورٹی بریڈ کی ڈیویلپمنٹ کے اندر کے پارٹیکلر دیکھیں ہم تو لارج باڈی جو ہے ایویڈینسی کی یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ جو ٹی ایچ ہے مطلب تھائیڈ ہرمون ہے یہ سٹرونگلی اسوسییٹی ہوتا ہے یا نیورل ڈیویلپمنٹ اور میکیوریشن کے ساتھ مطلب متوریشن اور نیورل دیولبمنٹ کے انڈر یہ ہرمون تھائیڈ ہرمن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اگر ہم ہرمون کے پارٹیکلر ہم کاتے ہیں کہ انیمالağıką کے اندر ہرمون سے ہرمون پائی جاتے ہیں تو اس کے اندر غلینڈ ہیں emotion plano خلاف操 و انیر پنکریز auxاز ہوتا ہے ہرمون کی 모두 done کے لازے پیچوٹری ہو گیا ہو گیا ہے آیا ہے آپ جو سے ہارمنز ہیں جو میکنر ریگولیٹ کرتے ہیں ان کی ریپروڈکشن ریسپونس کے اندر ام nurt جو ہے وہ سٹریس اس پانوز کے اندر اپنا اپنا اائم اور رول پلے کرتے ہیں موسیقی جو امپورٹنٹ اینڈوکرائن گلینٹ وارٹی بیڈ کے اندر پایا جاتی ہیں تو ان میں پچیوٹری گلینٹ ہے، ٹھائریٹ گلینٹ ہے، دینر گلینٹ ہے، گونیڈ ہیں جن کے اندر اوبریز اور ٹیسٹیز پایا جاتی ہیں ہرمونز کا اگر ہم میکنزم دیکھیں تو ہرمونز جو ہے وہ ایک ریسپٹرس کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں اور ٹاٹگیٹ سیلت کے اوپر پھر اس طرح سے اپنے سیلور ریسپونس دیتے ہیں جو اپنے انہیں فنکشن پرفارم کرنا پھر اس طرح دیسپریس کے ساتھ اٹیٹ ہو کر وہ اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں سو ہم نے اگل جو ڈسکس کی ہیں انیمال فارم اند فانکشن کو کہ کونسے آرگانزم جو ہے ان کی سپیکٹر کیا ہے اور کونسے آرگانزم کس طرح سے اپنا فانکشن پرفارم کرتے ہیں سو نیکس شکریہ 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 شکریہ